موسیقی تراوی سے غفلت تو ہم اس پہ گفتو کریں گے علامہ صاحب سے علامہ صاحب اسلام علیکم علامہ صاحب پہلا سوال میں آپ کی شدمت پیش کر رہا ہوں کہ تراوی کی رائج ہونے کا مقصد کیا تھا اور کس کے دور میں رائج ہوئی ہر سب تراوی نبی پاک علیہ السلام کے دور سے ہی نبی پاک علیہ السلام خود تراوی کا احتمام کیا کرتے تھے لیکن باقاعدہ جو جماعت کے ساتھ تراوی پڑھی جاتی ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا یہ طریقہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور مبارکہ میں بھی اس طرح جماعت کے ساتھ لوگ تراوی نہیں ادا کیا کرتے تھے لیکن تراوی نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت تھی اور نبی پاک علیہ السلام اس کا احتمام فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام فردن فردن تراوی کا احتمام کیا کرتے تھے لیکن باقاعدہ جو جماعت کے ساتھ تراوی کا احتمام ہوا ہے یہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں ہوا ہے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں کچھ صحابہ اکرام نے مل کر تراوی کا احتمام کیا ایک حافظ ہمیں کھڑا ہوا اور بکیہ صحابہ اکرام پیچھے تھے تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان صحابہ اکرام کو ملاحظہ فرمایا کتنی ہی اچھی یہ بدعات ہے بدعات سے مراد کہ اچھا کام ہے کتنا ہی اچھا کام ہے کہ اس طرح لوگ پیچھے کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر اس عبادت کو کر رہے ہیں تو اس کے بعد جماعت کے ساتھ تراوی کا بقاعدہ احتمام ہونے لگا ناظرین آپ نے جانا کہ یہ سنت رسول ہے تراوی اور جو پوری جماعت کے ساتھ جو رائج ہوئی ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں رائج ہوئی ہے اگلا سوال علماء صاحب آپ کی خدمت پیش ہے ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں کئی مقامات پر پانچ روزہ دس روزہ پندرہ روزہ بیس روزہ تراوی کا احتمام ہوتا ہے تو افضلیت جو مختلف مقامات پر تراوی ہو رہی ہے ان کی ہے یا جو تیس روزہ تراوی ہو رہی ہے اس کی ہے دیکھیں تراوی تو سنت موقعہ ہے وہ تو رمضان کے پورے تیس دن ہی آپ نے تراوی پڑھنی ہے جو بعض مقامات پر پانچ روزہ ترابی کا احتمام کیا جاتا ہے یا دس روزہ ترابی کا احتمام کیا جاتا ہے اس کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ ایسے حضرات کے جو کاروبار کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کے لیے احتمام کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح پانچ روزہ یا دس روزہ ترابی پڑھ لیں اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کو سماعت کر لیں تاکہ وہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو سننے کی سنت ہے لیکن وہ حضرات ایسا نہیں ہے کہ پانچ روزہ یا دس روزہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بریو زمہ سمجھ لیں اور پھر اپنے کاروبار پر لگ جائیں اور تراوی کو بلکل ہی چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے بلکہ تیس دن مسلسل انہیں یہ تراوی کا احتمام کرنا ہوگا ان کی ایک سنت جو ہے سنت قرآن یعنی قرآن کو سننے کی جو سنت ہے ان کی ادا ہوگی لیکن سنت تراوی کو پورے تیس دن ہی پڑھنا چاہیے تو لہذا جو فضیلت ہے وہ فضیلت یہی ہے کہ پورا تیس دن جو ہے وہ سنت تراوی کو پڑھا جائے جی ناظرین کہ یہ جو چھ روزہ پانچ روزہ دس روزہ تراوی ہوتی یہ کاروباری لوگوں کے لیے ایک سہولت کے لیے ایک کری گئی ہے لیکن افضلیت جو ہے وہ تیس روزہ کی اور یہ چھ روزہ دس روزہ پڑھنے کے بعد ہم نے یہ نہیں سمجھن چاہیے کہ ہم بریو زمہ ہوگئے بلکہ ہم تیس روزہ تراوی کے احتمام میں ہمیں داخل قسمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اس تراوی میں ہمیں پڑھنا چاہیے چلتے ہیں آخری سوال کی جانب اور اہم سوال آج کے اس پرام کا کہ علامہ صاحب کیا عورتوں پر تراوی لازم ہے دیکھیں یہ ہماری بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ صرف تراوی مردوں کا کام ہے مرد ہی پڑھیں جا کر ہم خواتین جو ہیں وہ سہری بھی بناتی ہیں افتاری بناتی ہیں ہم تک جاتے ہیں ہم پر تراوی پڑھنا لازم نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید فرمائی ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے اسواج متحرات بھی تراوی کا احتمام کیا کرتے تھیں لہذا عورتوں پر بھی تراوی ادا کرنا یہ ضروری ہے اس زمنہ نے ایک سوال کا جواب دے دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تراوی نہیں پڑھیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا تو ایسا بلکل نہیں ہے اگر تراوی نہیں بھی پڑی کسی شخص نے تو اس کا روزہ ہو جائے گا کیونکہ روزہ ایک الگ عبادت ہے اور تراوی ایک الگ عبادت ہے تو علامہ صاحب عورتیں کس طرح مطلب عورتوں کا مطلب جانا تو منعی ہے دیکھیں عورتیں گھر میں تراوی کا احتمام کریں لیکن اگر عورتیں چند عورتیں مل کر جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنا چاہتی ہیں تو اس صورت میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت درمیان میں کھڑی ہو کر اس طرح جماعت کر سکتی ہے اولاں تو عورتوں کی جماعت مکرویت تحریمی ہماری شریعت نے کہا ہے لیکن اگر قائم کرنا چاہیں اور وہاں پر درست قرآن کا احتمام کیا جائے تو اس صورت میں عورتیں جماعت کے ساتھ تراوی پڑھ سکتی ہیں اگر جماعت کے ساتھ نہیں تو فردن اس سے پڑھنی ہوگی یعنی اکیلے ہی اس کو تراوی کا احتمام کرنا علامہ صاحب اگر کوئی جیسے اکثر تو سبھی تو حافظ نہیں ہو سکتی ہیں تو مطلب جو حافظ نہیں ہیں وہ کس طرح تراوی پڑھے دیکھیں اس میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں جو خواتین کو صورتیں آتی ہیں بس اس کے ساتھ ہی وہ تراوی ادا کر لیں ان کے تراوی ہو جائے ناظرین بہت اچھی بات ہم نے آج کے اس پرام میں جانا کہ تراوی سے غفلت اور اس کی احمد کیا ہے کس کے دوروں میں رائج ہوئی تو اس پہ ہم گفتو کر رہے تھے حضرت اللہ مولانا مفتی علامہ صاحب سے تو کل انشاء رہاں پھر حاضر ہوں گے اپنے میزبان حافظ نومان کو اجازت دیجئے تب تک لئے اپنے بہت خیال لکھی گا اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ موسیقی